اسلام علیکم ناظرین ناظرین انجمن تاجران کے ساتھر اجمل بلوج نے حکومت کو ننگا کر دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ نکمے نااہل اور بے غیرت بھی ہیں یا سلام ہے اس بندے کی جورت کو جس نے سرعام حکومت کو ننگا کر دیا چلیے پہلے آپ کو ان کی گفت کو سناتے ہیں اور اس کے بعد مزید ہم اس کے اوپر تفسرہ کریں گے موظ صاحب پہلے پہلے تو بتائیے کہ آپ دھمکی کس بات کی دے رہے ہیں اور تیہ جانتر دیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اور کیا کریں ہمارے پر نہ تو اسمبلی کے اندر بیٹھیں حکومت کیا کریں حکومت یہ کریں کہ حکومت مربانی کریں یہ سو وزیروں مشیروں کی فوج ختم کریں یہ پانچ پانچ لاکھ کی سوٹ ختم کریں یہ دستس کروڑ کی گھڑیاں ختم کریں نفت پیٹرول نفت بجلی نفت آہ دست کروڑ تو پرائم منسٹر ہاؤس کی رینوویشن کیلئے بھی ہے میں وہی کہہ رہا ہوں ان اخراجات کو پچاس پچاس کروڑ آرہ حلقے میں دیا جا رہا ہے اور عوام مر رہی ہے آپ پچاس کروڑ پہ مل ایم پیس کو کس شکر میں دے رہے ہیں ہمیں کوئی ڈویلمنٹ نہیں چاہیے خدا کے لیے یہ ڈویلمنٹ کے جتنے پیسے یہ سارے کے سارے عوام کو ریلیف دے نہیں تو ہم سڑکوں پہ ہوگے اور ہمیں سڑکوں پہ آنا آتا ہے اقودت کو پتہ ہے اس بات کا جب تاجر اتجاج میں آجائیں پھر ہم واپسی نہیں ہم واپسی ممکن ہوتی ہے ہم اتنے عرصے سے خاموش بیٹھے ہیں کہ یہ نئے لوگ آیا ہیں پتہ نہیں کیا مشکل ہو گئی انہوں سے تباہ کر دیا ہے چہدہ ماہ میں ملک کا بیڑا گھر کر کے رہ دی اور جاتے ہوئے آٹھ دن رہ گئے ہیں بیس بیس روپے پٹرول اور ڈیزل بڑھا دیا ہے آپ اندازہ لگائیں ان سے کوئی اسمبلی کے اندر بچاری وہ سائرہ بانو چیخ رہی ہوتی سب سے پہلے تو آپ دیکھتے ہیں ساری اشیہ فرد و نوش کے اندر جھٹکے کے ساتھ اضافہ ہوگا لوگوں کے کچن بلز تو کابو سے باہر ہو جائیں گے پرانسپورٹرز نے کل رات ہی جب یہ بیس روپے اضافہ کے بعد بہر سے دوسرے شہروں کے قرائے میں میں دیکھ رہی تھی دو سو سے آٹھ سو روپے تک اضافہ کر دیا یعنی کہ پندرہ سے بیس تیسد اضافہ ادھر ہو گیا ے دوسرا مسئلہ ہے کہ ایک بار اضافہ ہو جائے آپ کا پتہ ہی ریورس تکا نہیں ہے مگر آئی ایم اف کے ساتھ ایک معایدہ ہے سر ایک انڈرسٹین نہیں ہے اب آپ کو یکموشت یہ بیس روپے کا جھٹکہ دینے کے اوپر گل ہے یا آپ کہ نہیں نہیں میرا گلہ یہ ہے دیکھیں اگر وزیریادم صاحب جس طرح یہاں کپڑے بیچ کے وہ ملت چلائیں گے وہ پانچھ جاگت کا سوٹ نہ پہلیں اس ملک یہ غریب ملک ہے ہم مر رہے ہیں کیا وزیر آدم صاحب کیوں نہیں پہن سکتے ان کو کوئی نہیں کہا کہ یہ شباز شریف صاحب ہیں یہ جو سو وزیروں کے میں دوبارہ دور آ رہا ہوں ان پر اخراجات نہیں ہیں ان کی مرات نہیں ہے ان کی تنخائی نہیں ہے ان کی گاڑیوں کا پٹرول نہیں ہے ان کے ساتھ چھے چھے لوگ ہوتے ہیں یہ اس ملکہ روج ہے آپ تو پور بوٹ بینک ہے مسلم لیگوں کا پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے مریم نواز صاحبہ ایک ٹویٹ کے ذریعے مطا اسمائل صاحب سے ریٹیلرز کے اوپر ٹیکس بھی واپس کرا دیتی کی تاجروں کو بھی چھینڈنے کی زیادہ یہ لوگ نہیں ہمت کرتے ایگرکلچر کو ٹیکس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ریل اسٹیٹ کو ٹیکس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سیلویڈ کلاس کا برکس نکل گیا ہے اس ملک کے اندر تمام ٹیکس پے کرتے ریٹیلر دیتا ہے نیکس پورٹر دیتا ہے یہ بہترین سٹوری بھی ایک ہم نے دیکھی پچھلے دنوں شہباز رانا کی مسئلہ یہ ہے سر کہ اب آپ جب یہ کہتے ہیں کہ اب واپس لو ادھر ایک IMF کھڑا ہے ہماری لائف لائن کھڑی ہے اور ہم ڈپورٹ کے دہانے سے بچ کے آئے ہیں یہ ہمیں کہتے ہیں اب کیا کریں مجھے بتائیں میں آئی ایم اف کو بھی سمجھتا ہوں سمجھتا ہوں میں ہم انہوں سے میٹیں گے بھی کئی دفعہ اتیار میں کی ہیں بات یہ ہے کہ جس ملک میں آپ بستے ہیں دیکھیں آج ہمیں مانگ جب مانگتے ہیں تب بھی کوئی پیسے نہیں دیتا ہے کیوں نہیں دیتا ہے کہ ہم کھا پی جاتے ہیں ہم فضول میں اڑا دیتے ہیں ہم کوئی تکھاتے نہیں ہیں کہ ہم نے کہا کیا کام کیا ہم نے سلاف والوں کو پیسے دیئے میں گیا ہوں تین ہزار پیکٹنکر وہاں دریاؤں کے گنارے پر بانتا رہا ہوں حکومت نے کیوں نہیں کیا بات یہ ہے کہ ہم نے نیت ہی ہماری ٹھیک نہیں ہے دیکھیں یہ تین تین دفعہ کے تجربہ کار لوگ تھے ان کا تو تعم تھا کہ چودہ ماہ میں چلے ہم نے پانچ چھ آٹھ مینے گزارہ کیا چودہ ماہ میں دن و دن بیڑا غرق کیا ہے اور بھائی آئی ایم ایف سے معایدہ کرنا تھا تو شروع میں ہی کوئی بیٹھ کے بات کر لیتے شروع میں ہی کوئی ظلم کر لیتے کوئی ایسی چیز ہو جاتی کہ ہم آج جس مشکل میں اس وقت عام ہیں میں ایک تاجر ہوں اور کراہدار تاجر ہوں مجھے پتہ ہے میں دکان کا کراہیہ نہیں دے سک رہا ہوں مجھے پتہ ہے میں ملازموں کی تنخواہیں نہیں دے سک رہا ہوں عام آدمی سوائے دوائیوں کے اور کھانے پینے کی اشیاء کے کچھ خرید نہیں رہا ہے ہمارا جو معاشی علاعت ہے اس وقت تباہی کی طرح ہم کھائی کے کنارے پر کھڑے ہیں ہدارش ہماری آپ کی آج ریپورٹ جو جولائی کی آئی ہے اس میں 28.3 فیصد مہنگائی جولائی کے اندر ہوئی ہے اور اب آپ یہ دیکھیں ان ریٹس کے مطابق آج آٹک کی قیمت 102 فیصد بڑھ چکی ہے چائے 97 فیصد بڑھ چکی ہے چاول 68 فیصد گندم 67 فیصد مہنگی ہوئی ہے جبکہ گزشتہ ایک سال میں آلو 61 فیصد مرغی 58 فیصد 56 فیصد مہنگی ہو چکی ہے سوری میں آپ نے کی جو آئی ای 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 کھ سے ہم پیسے لیتے ہیں ہم کیوں پیسے لیتے ہیں آج کی بات نہیں کرنا آج جو مجبوراً لینے پڑھیں جب ہماری ایکسپورٹ بند ہوگی ایمپورٹ بند ہوگی ہمارے پاس کچھ ہے نہیں ہے ڈالر نہیں ہے انڈسٹری تباہ ہوگی ہے کوئی راہ مٹیریل نہیں ہے دمائیاں بنانے کے لیے میں آپ کا دوا ہی کھتا ہوں اس کا راہ مٹیریل نہیں آرہے نہیں بن رہی ہے ہوں بات یہ ہے کہ بھئی آپ آئے تھے آپ نے تو کہا تھا کہ پچھلی حکومت تو پیسار حکومت ہے ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے وہ تو نطمئے لوگ تھے یہ تو تجربہ تجربہ کار لوگ تھے اور چودہ کے چودہ ان کے خلاف آواز اٹھانے والا اندر کوئی ہے راجہ ریاض صاحب کیا بات کرتے ہیں وہاں تھے یہ اس من کے ساتھ یہ مزاق ہو رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے کہ آپ اسمبلی ہی چلا رہے ہیں اور آپ کے خلاف بات کرنے والا اگر وہ نکمے تھے تو ان کو آپ کیا کہیں گے اس سے اور چار گناہ کہوں گا مہا نکمہ میں کہوں گا کہ انہوں نے آ کر ملک کو تباہ کر دیا ہے اور یہ نکمے نے ناہل بھی ہیں اچھا نکمے بھی ناہل بھی ہیں سر ایک عام شہری ابھی بجلی کے بلوں کے اندر آٹھ قسم کے ٹیکسز دے رہا ہے صرف ایک بل پر تیکس کیول پرائز ایجسمنٹ کا لگتا ہے ایف سی سی چارج لگتا ہے کوٹر ٹاریف ایجسمنٹ لگتا ہے بجلی پر ڈیوٹی ٹی وی فیس جی ایس ٹی فیول پرائز ایجسمنٹ پر جی ایس ٹی اور فیول پرائز ایجسمنٹ پر ایلیکٹرک ڈیوٹی سو کہنے کا مقصد کہ آپ کی جتنی بجلی کنزیوم ہو رہی ہے اس کا اتنے جتنا تو آپ ٹیکسز ادا کر رہے بہت سارے ٹیکس ہے سینٹ ٹیکس ہے انکان ٹیکس ہے ان کے اوپر پر ٹیکس ہے فردر ٹیکس ہے ایکسٹر ٹیکس ہے عام شہری کیا کرے گا اب آپ لوگ لے آف آپ کو لگ رہے کہ اب بیروزگاری بھی بڑے گی یا لے آف آنیمپلائیمنٹ بھی بڑے گی دیکھیں اس وقت انڈسٹری بند ہوگی بہت سارے لوگ جو ہے نوکرییں ستم ہوگی ہیں ان کی ہمارے پاس بھی جو لوگ تام کر رہے ہوتے ہم ایک ایک آت فارے کر رہے ہیں وہ بھی جارے کدر چاہیں گے اور جو خریدار آ رہا ہے اس کی جیم میں پیسے نہیں ہے ڈیڈلائن کیا ہے سر آپ کہہ رہے ہیں حکومت اس کو واپس کرنا واپس کرتی تو دکھائی نہیں دے رہی سر پھرکے ان کو کرنا پڑے گا نہیں تو آٹھ دن بعد تو دوسری حکومت آنی ہے اور اختیارات ان کے پاس میں انہوں نے دے دیئے ہیں ہم جو بھی ہوگی تک کہ میں غیر سیاسی آدمی ہوں میں نے ہمیشہ ہر حکومت کے خلاف اعتجاج کیا ہے آج میں پاکستان کے تاجران کی نمائندگی آج کر رہے ہیں بلکل پورے پاکستان میں آپ پہیا جائم کی دھمکی دے رہے ہیں ہم شیٹر ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں اور تمام لوگ سڑکوں میں بھی آ سکتے ہیں دونوں میں سے کوئی ایک فیصلہ ہم کسی لمحے بھی کر دیں گے اگلے دو تین دنوں میں جی تو دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور اجمل بلوچ صاحب کی گفت کو بھی سنی ہر بندہ اس حکومت سے تنگ ہے پریشان ہے اور آخری اینڈ تک ہر بندہ پہنچ چکا ہے ہر چیز مہنگی ابھی پیٹرول ریسنٹلی بیزر میں مہنگا ہوا ڈیزل مہنگا ہوا چینی کہاں جا رہی ہے غریب ادنی کھائے تو کیا کھائے اور جائے تو کہاں جائے یہ بات کسی کو نہیں سوچ رہی جو بھی ارباب ایک تیارات بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں آج تک کسی نے کسی غریب کے لیے نہیں سوچا اگر کسی بندے نے سوچا تھا تو اس کو انہوں نے نکال باہر کیا اس نے تھوڑا سا غریب کے لیے سوچا تھا پناہ گاہیں بھی اس نے بنائی لنگر خانے بھی اس نے بنائے تاکہ جو بیرزگار ہے جو اس کو انہوں کھانا بھی مل جائے اس کو ریائش بھی مل جائے ان لوگوں نے وہ بھی بند کر دی صرف عمران خان کی دشمنی کے لیے انہوں نے اس کو بند کر دیا حالانکہ وہ اچھے منصوبے تھے چلتے رہتے تو کوئی اس کا نفضان نہیں تھا اگر یہ اپنی عیاشییں ختم کر دیں یا کم کر لیں کم کر لیں تو بھی ملک کی حالت سمر سکتی ہے جس طریقے سے ان کو پیٹرول دیا جاتا ہے جس طریقے سے ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے جس طریقے سے ان کو ریائشیں دی جاتی ہیں جس طریقے سے ان کو آلانسز دیا جاتے ہیں اور جیسے ابھی ریسنٹی بات ہو رہی تھی کہ پچاس پچاس کروڑ انہوں نے اس کو دیئے ہیں اپنے علاقے کی ڈیبلیمنٹ ڈیبلیمنٹ کیا ہے اگر غریب بھوکا ہے تو اس کو سڑک نہیں چاہیے اس کو روٹی چاہیے روٹی کون دیتا ہے یہاں روٹی کا تو کوئی بدبست ہی نہیں ہے کوئی ایسا نظام ہی نہیں ہے کہ وہ غریب آدمی اپنی کما کر بھی روٹی کھا سکے آٹا انسان کی پہنچ سے دور کر دیا گیا ہر چیز ہماری پہنچ سے دور ہے تو کیا کریں ہم احتجاج ہی کریں گے سڑکیں بند کریں گے روڈ بند کریں گے ایک دی ویڈیو ہے